اسلام علیکم ویورس ویورس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کھیتی بارے میں استعمال ہونے والی چند کمال کی مشینوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ مشینیں اتنی کمال کی ہیں کہ ان کا کام دیکھ کر آپ بھی رہاں رہ چائیں گے تو جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا نمبر ون پہ جو مشین ہے وہ ہے رون بیلر ویورس اس مشین کے استعمال چارے کی رون بول کے لیے کیا جاتا ہے یہ مشین ٹریکٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے چلائی جاتی ہے جب اس مشین کو چارے پر چلائی جاتا ہے تو یہ سارے چارے کو اپنے اندر کٹھا کرتی جاتی ہے اور چارے کا رول بناتی جاتی ہے اور پھر رول بنا کر اس کو الگ کر دیتی ہے اور اس مشین کے مدد سے بہت سارے چارے کو کٹھا کر کے رکھا جا سکتا ہے اور اب اگلا کام ہے اس ٹینکو تھرٹی ٹونٹی مشین کا یہ بہت ہی کمال کی مشین ہے جو کہ چارے کے رول کو پلاسٹک کے ساتھ کور کرنے کا کام کرتی ہے یہ مشین ایک رول کو لیتی ہے اور پھر اسے گول گول گھما کر چاروں طرف سے پلاسٹک فلم میں ریپ کرتی جاتی ہے اور پھر اس پلاسٹک کی ہوئے رول کو اس مشین میں لگے بلیڈ کی مدد سے کٹ کر علیدہ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح پلاسٹک میں رول چارے کو ایک لمبے عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور بوقتے ضرورت ان رول کو کھول کر جانور کو چارہ دیا جا سکتا ہے نمبر ٹو پہ ہے پلاسٹک ملچنگ ویوز یہ بھی ایک کمال کی مشین ہے اور اس طرح کی مشین شاید ہی آپ نے اس سے پھیلے کبھی دیکھی ہوگی جب اس مشین کو کھیت میں چلایا جاتا ہے تو یہ کھیت کی مٹی کو پلاسٹک میں کور کرتی جاتی ہے اور رول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشین ان سراخوں میں لگتار بیچ بھی ڈالتی جاتی ہے اور اس طرح مٹی کو پلاسٹک سے کور کرنے سے مٹی کا موسٹر لمبے عرصے تک برکرا رہتا ہے اور اس طریقے سے فصلوں کو کم پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور اس طرح پلاسٹک میں کور ہونے سے فصلوں کو بھڑنے کے لیے کچھا محول بھی ملتا ہے نمبر تھری پہ ہے بگ برڈ سیون فور سیون ویوز جی جو ٹریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا اور پاورفول ٹریکٹر ہے اور اس کی پاور دیکھ کر آپ بھی حران رہ چائیں گے کیونکہ یہ اکیلہ ٹریکٹر دس ٹریکٹر کے برابر کام کرتے ہیں اس میں گیارہ سو ہارس پاور کا انجن لگا ہوا ہے اور اس کی ہائٹ چودہ فٹ ہے اس کے پیچھے اکیس حل لگائے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ ٹریکٹر صرف دو منٹ میں ہی ایک اکر زمین کو کھتی کے لیے تیار کر سکتا ہے اور اس کی زمین پر مضبوط گریفت بنانے کے لیے اس میں ٹرپر ٹائل لگائے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ زمین پر اپنی مضبوط گریفت بنا کر اچھا کام کر پاتا ہے نمبر فور پہ ہے سٹراؤ ماسٹر ویورز یہ بھی ایک بہت ہی کمال کی مشین ہے اور اس کا استعمال کھتوں میں موجود غیر ضروری گھاسپوس یا فصلوں کے کٹنے کے بعد جو کچھرا بات جاتا ہے اس کو کھتوں سے ہٹانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس مشین کے نیچے کی طرف دو دو فٹ لمبے لوہے کے نکلے کانٹے لگائے گئے ہیں جو کہ زمین کو کھوتے جاتے ہیں اور کچھرا ان میں فنس کر گھٹا ہوتا جاتا ہے اور اس طرح یہ مشین چند منٹوں میں بڑے سے بڑے کھتوں سے سارت کچھرا کٹھا کر کے ان کو صاف کر دیتی ہے اس مشین کی چڑھائی بیار سویٹ ہے ہے نا کمال کی مشین آپ کو یہ مشین کیسی لگی کمنٹس میں بتائیے گا نمبر فائیو پہ ہے ریپ ٹین یہ ایک پلانٹ سٹریمنگ مشین ہے جو کہ پلانٹس کو ایک رونڈ شیپ دینے کا کام کرتی ہے اس کی مدد سے پلانٹس کو آرام سے رونڈ شیپ دی جا سکتی ہے بس اس کو پلانٹس کے اوپر رکھنا ہوتا ہے یہ ایک الیکٹرک مشین ہے جس کو استعمال کرنا کافی آسان ہے آپ آرام سے اس کے بلیڈز کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اس مشین کی مدد سے پلانٹس کو خوبصور رونڈ شیپ دی جا سکتی ہے تو ویویز پینن آپ کو ہماری یہ کمال کی مشینیں بہت اچھی لگی ہوں گی ہم بہت جلد آپ کے لئے ان کا پارٹ ٹو لے کر حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیں اللہ خافظ